اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ سب کا آمنہ ریالٹی ٹی وی میں ناظرین ڈاکٹر آملیاکت کا پوسٹ مارٹم نہ کروانے کے لیے طوبہ بھی سامنے آگئی آملیاکت کی موت کے بارے میں بڑا نکشاہ بھی کر دیا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر آملیاکت کی فہم بھی ان کا پوسٹ مارٹم شروع دن سے ہی نہیں کروانا چاہتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی روکوں اس لیے سے گزرنا پڑے اس لیے ان کے بچوں کے ساتھ بہت سلیپٹی بھی اتفاہ کرتی ہوں نظر آ رہی ہے ریسنٹلی رسیم عدابی کا بیان سامنے آگئی ایک ساپ گئے ہیں دانت میں انہوں نے کہا دی مجھے لگتا ہے کہ یہ قتل ہوا ہے اور جائیدات کے دنازے کی ویسے ہوا ہے تو اس بنا پر یہ احکامات دے دیئے گئے کہ قبر کھوٹ کے لاش نکال کے پوسٹ مارٹم کرایا جائے حالا کہ اس سے پہلے تو پوسٹ مارٹم کے بغیر تو تفہین کی گئی وہ ظاہر اہل کانہ کی خواہش تھی بچوں کی خواہش تھی اور اس میں بھی برا قانونی کریکہ کر استعمال ہوا ہے یہ نہیں ہوئے کہ اہل کانہ نے یہ کہا کہ پوسٹ مارٹم نہ کرائے دے بچوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم نہ کرائے دے اور سامنے سے سٹیٹ کہتی رہی کہ نہیں پوسٹ مارٹم کرائے دے اور بچوں نے دور دوسری جائے گiedzیرے گا ایسا نہیں ہوا ہے باقاعدہ پولس نہیں بلکہ مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد یہ عمل انجام پایا ہے تو مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد یعنی کہ عدالتی انوالمنٹ کے بعد عدالتی اجازت کے بعد ایک شخص کو دفنائے گیا اور ایک شخص جو پبلک فگر ہے اس کو دفنائے گیا ناظری طوبہ انور نے آمل لیاکت کے طلاق کے بعد کبھی بھی لائیب آ کر ان کے بارے میں بات نہیں کی حالانکہ لوگوں نے ان کے چھپ رہنے پر انہیں قصور وار بھی ٹھہرایا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ڈاکٹر آمل لیاکت نے طلاق کے بعد بھی طوبہ انور کو مہنگے مہنگے گفت بھی دیئے جن کا ذکر انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی کیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ میری بیویوں میں سے طوبہ نے برچر کر میری خدمت کی میں کبھی بھی ایسی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا ناظرین طوبہ نے ریسنلی ایک پوسٹ شیئر کی جس میں اس کا کہنا تھا کہ اگر احکام کو اور آمل لیاکت کا پوسٹ مارٹم کروانا ہی تھا تو ان کے انتقال کے دن ہی ایسا کرنا بہتر ہوتا ان کے انتقال کے اتنے دن بعد قبر کشاری کر کے ان کا پوسٹ مارٹم کرنا ان کے لوحکین کے لئے تکلیفتہ عمل ہے مجھے اللہ پاک پر پورا بروسہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے معاملات کا بہترین انتظام کرنے والا ہے اللہ پاک مرہوم اور ان کے لوحکین کے لئے ثانیہ پیدا